السلام علیکم ویئرز کیا حال ہیں آپ کے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوب انجوائی کر رہے ہوں گے ویئرز ہم نے بنانے ہیں آج مزیدار سے ٹکے اور مزیدار سیکھ کباب تو اس کے لیے ہم نے گوشت الگ کر لیا ہے صاف سترے گوشت کو میرینٹ کر دیا اور جناب اس کو سیکھوں میں لگا کر مزیدار سے ٹکے بنانے اسٹارٹ کر دیئے ہیں یہ ہم کوئلوں پر بنا رہے ہیں کوئلے گرم کرنے میں کافی زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑا لیکن جناب ہمت کرنے والوں کی ہار نہیں تو یہ مہمباجی اور چھوٹے صاحب ملکے بنا رہے ہیں مزیدار سے ٹکے انہوں نے اپنی ہی ترکیب سے میرینٹ کیے ہیں ترکیب آپ سے فیلحال شیئر نہیں کر رہی ہوں صرف آپ کو ایونٹ دکھا رہی ہوں کہ یہ ہم نے بکرہ عید کے موقع پر یہ تیار کیا تھا لیکن کسی وجہ سے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی تھی تو اب میں یہ اپلوڈ کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ بہت ہی جوسی سے ٹکے بن چکے ہیں اور اب بنائے چاہ رہے ہیں شامی نہیں سیکھ کباب جو کہ میرے بہت ہی زیادہ موسٹ فیوریٹ ہیں اور مجھے جو ہے اس کو بنانے میں ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہ سیکھ پر سے گر جاتے ہیں لیکن ان دونوں بہن بھائیوں نے بہت حمد کے ساتھ بہت ہی زبدست طریقے سے اس کو پرفارم کیا اور دونوں نے بہت اچھے سے سیکھ کباب بہت ہی جوسی اور یمی بنائے ہیں تو میں ان کی بہت ہی شکر گزار ہوں اور ان کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کی لذت کو ہمیشہ سلامت رکھے اور انہیں ہمیشہ اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے تمام شوق پورے کریں یہ اور ان کو فائدے مند بنائیں آپ کا ٹائم ہے اور تقریباً یہ دس بج رہے ہیں اور اسپیشلی سارا سیٹ اپ کیا گیا ہے تو جناب جاتی تیار ہو گئے ٹکے تو ہم نے امی کو اندر ہی دے دیا کیونکہ باہر کافی گرمی تھی اور وہ اندر بیٹھی تھی اپنے کمرے کے اندر جناب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گرمی ہے تو یہ کمبل کہاں سے آگئے لیکن جناب کمبل تو ہوں گے جب ایسی چل رہا ہوگا تو کمبل کے بغیر وہ نہیں بیٹھ سکتی لیکن ایسی سے بہار بھی نہیں آ سکتی اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جناب گرمی اور سرتی دونوں کے مزے لیے جا رہے ہیں امی کے لیے تو یہ سرپرائز تھا کیونکہ ان سے سرپرائز رکھا تھا ہلکا سا ان کو شک تو تھا لیکن ان کو جب اچانک سے اتنی مزیدہ سے ڈش کھانے کو ملی تو وہ بہت ہی خوش ہو گئی اور پھر جیسے جیسے وہ کھاتی رہیں بچے ان کو گرم گرم لاکر دیتے رہے تو اس سے تو کھانے کا لطفی دوبالہ ہو گیا کہ جی ادھر سے تھنڈک میں بیٹھ کے انہوں نے گرم گرم کھانا کھایا الحمدللہ اللہ پاک نصیب فرمائے اور دوسری دفعہ ہم نے وہیں بہار سہن کے اندر ہی چولے پر بیٹھ کر چولے کے اوپر مطلب چولے کے ساتھ ہی بیٹھ کر گرم گرم نوش کیا جیسے جیسے اترتے رہے ویسے ویسے ہم لوگ اس کو کھاتے رہے اور سب نے بہت زیادہ انجوائی کیا بار بی کیو اور یہی تو مزے ہوتے ہیں اید پر اگر بچے ساتھ ہوں تو اور بچے ماشاءاللہ لائک ہوں اور خود کام کرنا جانتے ہوں تو ماں کے مزے آ جاتے ہیں تو ٹھیکے ویئرز پھر ملتے ہیں اللہ حافظ